آپ کا امتحان آپ کا امتحان بچوں آج ہے آپ کا امتحان چلو دیکھ کون دے گا جوا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین عما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیے السلاة والسلام علیکہ يا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ يا نبی جللہ وعلا علیکہ واسحابی کا نور اللہ پیارے بچوں اور کئڈز مدینی چینل کے ناظرین پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ہمارے پروگرام آپ کا امتحان میں اس میں ہوتا کیا ہے اس میں ہوتا ہے امتحان لیکن آپ کا نہیں یہاں بیٹھے آڈینس کا جی تو امتحان شروع کرنے جا رہے ہیں اور پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک لفظ ایک خیال تو پیارے بچوں اور کیڈز مدینی چینل کے ناظرین ایک لفظ ایک خیال میں ہوتا کیا ہے اس میں میں اپنے آڈینس سے ایک لفظ پوچھتا ہوں اور وہ ایک لفظ سن کے ان کے دماغ میں جو بھی پہلا خیال آئے گا وہ ہمیں یہ بیان کریں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں سیدھے ہاتھ پہ موجود ٹیم مکی سے مگر اس سے پہلے تھوڑا سا تعریف لے لیتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا نام محمد حسین رضا تاری اور آپ کا محمد انا سزا قادری آپ کا محمد فضل رضا تاری اور محمد ریان ماشاءاللہ تو پیارے بچوں ہم نے لے لیا تھوڑا سا تعریف اب بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف اور شروع کرتے ہیں حسین بھائی سے تو حسین بھائی آپ کا پہلا لفظ ہے شکر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے جی پیارے بچوں ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے اور آپ کا دوسرا لفظ ہے سخت ہمیں سختی سے پیش نہیں آنا چاہیے سختی سے ہمیں پیش نہیں آنا چاہیے اور تیسرا لفظ ہے سبر ہمیں سبر و شکر سے رہنا چاہیے جی اور نعمت اللہ کی نیحمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے شکریہ جو ہماری مدد کرے ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جی جو ہماری مدد کرے ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے والد امی جان جھگڑا جن نہیں کرنا چاہیے جی ہمیں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے دھاگا ریل تنکا جھاڑو آگ پانی جی حسین بھائی کی دس الفاظ کمپلیٹ ہوئے اب بڑھتے ہیں ٹیم مدنی کی طرف جی فزیل بھائی اور آیان بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جی فزیل بھائی آپ کا پہلا لفظ ہے گاؤں شہر اسماعیل ابراہیم ابراہیم سود حروف مستالیہ حروف مستالیہ بکری دودھ جی بچوں دودھ پینا چاہیے اس سے ہماری اڈیاں سٹرونگ بھی ہوتی ہیں تفسیر سرات الجنان سرات الجنان پاڑا رکو رکو قسم وعدہ وعدہ نصیحت پائدہ پائدہ دعوت مہمان مہمان اچھا پورا ماشاءاللہ آپ نے تو بہت اچھے جواب دیئے اب بڑھتے ہیں ٹیم مکی کے پارٹنر کی طرف جی انس بھائی آپ کا پہلا لفظ ہے زیادہ کم مسکرانہ مسکرانہ اداس ہونا نیکی نیکی کرنا اچھی بات ہے نیکی کرنا اچھی بات ہے دوپہر شام سفید کالا ماشاءاللہ آپ نے بھی اچھے اچھے جواب دیئے اب بڑھتے ہیں ٹیم مدینی کے پارٹنر کی طرف جی آیان بھائی آپ کا پہلا لفظ ہے ریت مٹی توڑنا جوڑنا کوئلا گرب نشانی جھنڈا پیر کونسا پیر ڈیز والا اتوار جی پیارے بچوں اور کٹس مدینی کے ناظرین آیان بھائی نے بھی بہت اچھے اچھے جواب دی ہے اسی کے ساتھ ہمارا پہلا مرحلہ پہلا سیگمنٹ ختم ہوا اقتدام پہ پہنچا اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف یا الہی غر جگہ تیری اتاکہ ساتھ گو یا الہی غر جگہ تیری اتاکہ ساتھ گو جب پڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف یا الہی غر جگہ تیری اتاکہ ساتھ گو یا الہی غر جگہ تیری اتاکہ ساتھ گو یا الہی غر جگہ تیری اتاکہ ساتھ گو جگہ تیری اتاکہ ساتھ گو یا الہی بھول جاؤ نظر کی تکلیف کو یا الہی بھول جاؤ نظر کی تکلیف کو شادی دیدار حسن مورسفہ کا ساتھ ہو شادی دیدار حسن مورسفہ کا ساتھ ہو سبحان اللہ ماشاءاللہ ہمارے حسین میں نے بہت ہی پیارا کلام سنایا اب پڑھتے ہیں اگلے سیکنٹ کی طرف جس کا نام ہے کہانی پیارے بچوں اور کیڈز مدنی چینل کے ناظرین ہم سنائیں گے اپنے بچوں کو کہانی اور کہانی کے بعد میں سوالات پوچھوں گا اور انہیں دینے ہیں اس کے درست جوابات مگر کہانی آپ ذرا گوڑ سے سنیے گا تو تیارے آپ لوگ جی پیارے بچوں آج ہم سنیں گے ایک چھوٹے سے بچے کی کہانی تو کہانی کچھ یوں ہے کہ محمد توصیف سندھ کے ایک شہر نواب شاہ میں رہتا تھا وہ آٹھوی کلاس کا سٹوڈنٹ تھا ہر سال اسکول میں فرسٹ پوزیشن لیتا تھا بڑے بڑے انعام بھی لے چکا تھا ایکسٹر ایکٹیوٹیز میں بھی بہت تیز تھا اسے اللہ پاک کی طرف سے بہت سی ایبیلیٹیز آتا ہوئی تھی وہ ٹیکنیکلی طور پر بگڑی ہوئی چیزوں کو منٹوں میں ٹھیک کر دیتا تھا پیارے بچوں توصیف کو موبائل چلانے کا بلکل بھی شوق نہ تھا لیکن پھر بھی اس کے والد عارف صاحب کے موبائل میں کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا تو وہ توصیف کوئی بلاتے اور توصیف دو چار ہاتھ ادھر ادھر مارتا اور سب ٹھیک کر دیتا تھا راتوں کو دیر تک جاگ جاگ کر پڑتا تھا کیونکہ اس کی ابو نے اسے سمجھایا تھا کہ بیٹا جو بچے بہت محنت کر کے پڑتے ہیں تو اللہ پاک انہیں بہت ترقی دیتا ہے اور اللہ پاک عزت سے بھی نواز دیتا ہے دن گزرتے گئے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اسکول کی چھٹیاں ہو گئی اور توصیف فارغ رہنے لگا ایک دن وہ باہر گیا تو کسی کو موبائل میں گیم کھیلتا دیکھا یہ دیکھ کر توصیف کے دل میں بھی موبائل خریدنے کا شوق پیدا ہو گیا کیونکہ توصیف کافی بڑا ہو گیا تھا تو اس کے والد نے اسے موبائل خرید کے دے دیا پیارے بچوں پھر ہوا کچھ یوں کہ توصیف چھٹیوں کے دنوں میں خوب گیم کھیلنے لگا یہ دیکھ کر اس کے والدے انمی پچھتانے لگے کہ کیوں اسے یہ موبائل دلا دیا لیکن ایک دن اس کے بھائی نے اسے سمجھایا کہ توصیف بھائی ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں محنت کرو محنت محنت نہ کرنے والے بچے ہمیشہ پیشے رہ جاتے ہیں توصیف بھائی اگر آپ کو کچھ نام پیدا کرنا ہے نا تو اس کے لیے بہت کام کرنا ضروری ہے پیارے بچوں اس کے بعد پتائے پھر کیا ہوا نہیں پیارے بچوں یہ بات توصیف کے سمجھ میں آگئی اور اس کے بعد اس نے دوبارہ اپنے آپ کو پڑھائی میں مصروف کر لیا توصیف سمجھ گیا تھا فارغ رہنے والے انسان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی اگر کچھ بننا ہے تو اچھے کاموں میں مصروف رہنا بہت ضروری ہے پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے یہ بچپن ہی سے اپنے آپ کو مصروف رکھیں کرنے والے کام کریں اور نہ کرنے والوں کام سے دور رہیں کیونکہ ہسٹری میں نام اسی کا لکھا جاتا ہے جو محنت کر کے بڑا آدمی بن جاتا ہے تو پیارے بچوں یہ تھی آج کی کہانی تو آپ لوگ تیار ہیں سوالات کے لیے جی تو پیارے بچوں میں پانچ ماہ سوال پوچھوں گا پانچ سوال ٹیم مکی سے اور پانچ سوال ٹیم مدنی سے تو شروع کرتے ہیں ٹیم مکی سے جی ٹیم مکی تیار ہیں آپ جی اس کہانی میں کردار کا نام کیا ہے محمد توصیف اور آپ کا جواب درست ہے توصیف سندھ میں رہتا تھا یا پنجاب میں سندھ میں آپ کا دوسرا جواب بھی درست ہے سندھ کے کون سے شہر میں رہتا تھا میں آپ کو سوال دوبارہ دورہ دیتا ہوں توصیف سندھ کے کون سے شہر میں رہتا تھا اس شہر کے نام کے آخر میں شاہ آتا ہے نواب شاہ جی آپ کا جواب درست ہے چوتھا سوال توصیف کون سی کلاس میں پڑھتا تھا ایٹھ میں جی والا بھی جواب درست ہے وہ اسکول میں کون سی پوزیشن لیتا تھا پسٹ جی اور ان کے پانچ سوال پورے ہوئے جی تو ٹیم مکی نے پانچوں کے پانچوں سوال کے جواب درست دے دیا ہے اب بڑھتے ہیں ٹیم مدنی کی طرف تو ٹیم مدنی آپ تیار ہیں جی تو آپ کا پہلا سوال ہے توصیف کی ابو کس کام کے لیے صرف توصیف کو ہی بلاتے تھے موبائل رپیار کرنے کے لیے جی آپ کا جواب بلکل درست ہے آپ کا دوسرا سوال توصیف کی ابو کا نام بتائیں آریف جی آپ کا دوسرا جواب بھی درست ہے توصیف کو اس کے ابو جان نے کیا سمجھایا تھا جو بچے محنت کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور اللہ زوجہ انہیں ترکیتہ فرماتا ہے اور جو پرہائی کرتا ہے اسے عزت بھی ملتی آپ کا جواب بلکل درست ہے اگلہ سوال توصیف کا موبائل کا شوق کیسے ختم ہوا اس کے باہی نے اسے سمجھایا کہ جو بچے میں مرے نہیں ہوں جو بچے فارغ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی اور جو محنت کرتا ہے اسے ہمیشہ ترقی اور کامیابی حاصل ہوتی آپ کا جواب بلکل درست ہے اور مطلب یہ کہ اس کے باہی نے اسے سمجھایا تو اسی وجہ سے اس کے موبائل کا شوق ختم ہو گیا آپ کا آگلہ سوال اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جو بچے محنت سے جی نہیں جراتے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور انہی کا ہسٹری میں نام لکھا جاتا ہے جی آپ کا جواب درست ہے مگر مکمل جواب میں دورہ دیتا ہوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بچپن ہی سے اپنے آپ کو مصروف رکھیں کرنے والے کام کریں اور نہ کرنے والے کاموں سے بچیں کیونکہ ہسٹری میں نام اسی کا رہتا ہے جو محنت کر کے بڑا آدمی بن جاتا ہے اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے قسمت آزمائیں پیارے بچوں یہ ہے ہمارا سیگمنٹ قسمت آزمائیں اس میں ہوتا کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہوں گے ون سے لے کر ایٹ تک باکسز ہیں تو ان باکسز میں ہوتے ہیں کچھ لفظ اور آپ کو وہ گیس کرنا ہے کیسے یہ میں آپ کو تین ہنڈ دوں گا آپ چاہیں تو آپ ایک ہنڈ میں بھی بتا سکتے ہیں آپ چاہیں آپ دو ہنڈ میں بھی بتا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو تین ہنڈ لے کر بھی بتا سکتے ہیں مگر جتنا کم ہنڈ میں بتائیں گے تو اتنا ہی اچھا ہے تو شروع کرتے ہیں ٹیم مدنی سے تو آپ پہلا نمبر اپنا چوز کریں ایٹ نمبر ایٹ تو پہلا پچھو ٹیم مدنی نے چوز کیا ہے نمبر ایٹ تو میں ان کو پہلی ہنڈ دیتا ہوں یہاں سبزہ ہی سبزہ ہوتا ہے وہاں جا کر بہت سکون ملتا ہے اچھا یہ بتائیں گارڈن کو اردو میں کیا کہتے ہیں باغ کیا آپ کا آنسر باغ ہی ہے جی سوچ لیں جی اگلی انٹ نہیں لیں گے تو دیکھتے ہیں ٹیم مدنی کا جواب درست ہے کہ نہیں سبحان اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے مہار اللہ اب بڑھتے ہیں ٹیم مکی کی طرف تو ٹیم مکی آپ کونسا نمبر چاہتے ہیں نمبر ون نمبر ون اب آپ کو پہلی انٹ دے دیتا ہوں پاکستان کا قومی رنگ ہے دوسری انٹ پاکستان کا قومی رنگ ہے دیہا ہو سکتا ہے دوسری انٹ دوسری انٹ دوسری انٹ چاہیے آپ کو یہ آنکھوں کے نور میں اضافہ کرتا ہے گمبہ دے خزرہ میں رنگ کی بات کر رہا ہوں یعنی کے کلر دوسری انٹ لینا چاہیں گے ہرہ تو دیکھتے ہیں ان کا جواب درست ہے کے نہیں اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے سبحان جی ٹیم مدنی کونسا نمبر چوز کریں گے آپ سکس تو نمبر سکس چوز کیا ہے ٹیم مدنی نے اور آپ کی پہلی انٹ ہے یہ پانی کے بعد سب سے زیادہ پینے والی چیز ہے سیکنڈ انٹ اس میں پتی بھی ہوتی ہے چار آپ کا فائنل انسر ہے جی تو چلو دیکھتے ہیں کہ نمبر سکس میں یہی انسر ہے کہ آپ کا جواب غلط ہے سبحان اللہ آپ کا جواب بالکل درست ہے تو بڑھتے ہیں واپس ٹیم مکی کی طرف ٹیم مکی آپ کون سا نمبر چوز کریں گے ٹو نمبر ٹو چوز کیا ہے ٹیم مکی نے اور سب سے پہلی ہنٹ ہے ایک کتاب کا نام ہے یہ ایک کتاب کا نام ہے دوسری ہنٹ یہ سبجک کئی بچوں کو بہت مشکل لگتا ہے ایسا کون سا سبجک ہے جو بچوں کو مشکل لگتا ہے سوچیں سوچیں میت کی کتاب مکہ میت فائنل انسر ہے اگر پھر بھی آپ کو بس تیسری ہنٹ موجود ہے دیں دیں تیسری ہنٹ دیں تیسری ہنٹ دیں اس میں پلس مائنس کے سوالات ہوتے ہیں میت کی کتاب تو میت کی کتاب آپ کا فائنل انسر ہے جی تو دیکھتے ہیں کہ میت کی کتاب ہی ہے اور آپ کا جواب بالکل درست ہے سبحان اللہ اب چلتے ہیں ٹیم مدنی کی طرف ٹی یہ مدنی چینل کے کارٹونز کا نام ہے مدنی چینل پہ تو بہت سے کارٹونز آتے ہیں کنیس فاطمہ کبھی تو سکتے ہیں گلام رسول فائنل انسر ہے جی سوچ لیں جی تو میں کھولنے لگا ہوں نمبر تھری آپ کا جواب صحیح نہیں ہے میں کہہ بھی رہا تھا کہ دوسری ہنٹ لے لیں مگر انہوں نے منا کر آ کنیس فاطمہ صحیح جواب ہے اب چلتے ہیں ٹیم مکی کی طرف نمبر سیون نمبر سیون نمبر سیون کی پہلی ہنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر سیون کی پہلی ہنٹ ہے یہاں ترہ ترہ کا سامان ملتا ہے کسی کون سی جگہ ہے جہاں پہ سب سامان ملتا ہے دوسری ہنٹ دوسری ہنٹ ہے یہ کرائے پر بھی ملتی ہے دوکان مکان مکہ دوکان 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 یا پھر مکان آپ دونوں آپ پاس پر سائیڈ دوکان دوکان سو چلے مکان بھی ہو سکتا ہے دوکان ہی ہے دوکان پر آپ کا فائنل آنسر ہے تو پر چلے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا جواب بلکل درست ہے دوکان مکہ تو ٹی مکی پھر سے آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ کون سا نمبر چوز کریں گے پائیف نمبر پائیف یہ جنگل کے ایک جانور کا نام ہے سیکنڈ ہنٹ سیکنڈ ہنٹ سیکنڈ ہنٹ اس کی خوفناک آواز ہوتی ہے آمچلی پہلی ہے سنانے ایک کہانی ہے تھرڈ ہنٹ جنگل کا بادشاہ ہے شیل مکہ فائنل آنسر ہے جی چلے آئیے دیکھتے ہیں بچوں آج ہے آپ کا جواب بلکل درست ہے شیل تو ٹی مکی آپ کے پاس ایک آخری باکس بچا ہے اور وہ ہے نمبر فور تو اس کی پہلی ہنٹ ہے یہ انسانی آنکھ کا کام کرتی ہے سیکنڈ ہنٹ انڈرویڈ موبائل کا ایک پارٹ بھی ہے کیمرا چلیے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ آپ کا جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ کیمرا تو یہ مقابلہ ہمارا ٹیم مکی جیت چکی ہے مبارک کو ٹیم مکی آپ کو کیونکہ ٹیم مدنی سے ایک گلتی ہو چکی تھی تو پیارے بچوں اور کیٹس مدی چاہیے ناظرین اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے پچر پہچانیے تو پیارے بچوں ہمارے سیگمنٹ پچر پہچانے میں کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں آپ میرے پیچھے ایک سکرین دیکھ پا رہے ہیں اس میں میں آپ کو دکھاؤں گا ایک تصویر جو کہ کچھ نمبرز کے پیچھے چھپی بھی ہوگی ہوگا کچھ ہوں میں ہر ٹیم میں سے کسی ایک میمبر کو بلاؤں گا اور وہ میمبر یہاں آ کر باکس کا نمبر بتائے گا اور وہ نمبر ہم ہٹا دیں گے اور اس کے پیچھے سے ایک چھوٹی سی تصویر دکھ رہی ہوگی وہ تصویر دیکھ کر آپ کی ٹیم کو گیس کرنا ہے کہ وہ کیا چیز ہے اور جتنے کم نمبر کھلوائیں گے اتنی اچھی بات ہے ٹیم مکی آپ کا کون سا میمبر میرے پاس تشریف لائے میں آرہا ہوسین بھائی آرہا ہے ہوسین بھائی ایدھر تشریف لائے ہوسین بھائی آپ کے سامنے نو باکسز آگئے اور اس کے پیچھے ایک تصویر چھپی ہے نمبر فائف تو آپ کون سا نمبر چنیں گے نمبر فائف نمبر فائف ہٹایے نمبر فائف ہٹایے نمبر ٹو نمبر ٹو خرگوش یا آپ کا فائنل آنس ارے خرگوش جی سارے باکسز ہٹا دیجے جی آپ کا جواب بلکل درست ہے جائے ہوسین بھائی تشریف رکھیں جی ٹیم مدینی میں سے کون آئے گا جی تو فزل بھائی آپ تیار ہیں بتائیں کون سا نمبر چوز کریں گے نمبر فائف نمبر فائف نمبر فائف کھولے جی نمبر فائف ہٹ گیا ہے کیا ہو سکتا ہے یہ نمبر ٹو نمبر ٹو جلد بازی نمبر ایٹ گا نمبر ایٹ کھولے لیمو لیمبو کیا ہے آپ کا فائنل آنس ارے جی چلیں دیکھتے ہیں سارے باکس اٹھا دیجے آپ کا جواب بالکل درست ہے تو فزل بھائی آپ تشریف رکھیں تو پیارے بچوں اور کٹس مدینی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارا سیگون بھی اقتطام پہ پہنچا اور ہمارا پروگرام بھی ملیں گے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم بچوں کا مدینی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا